یا گناب دو و یا گناستہین میرے پاکستانیوں آج میں آپ سے ایک موضوع کے اوپر جس مسلسل میں بات کر رہا ہوں میں بات تو اسی پہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں آج ایک اپنا لاحمل دینے لگا ہوں کہ ہم نے اب اس ملک میں یہ جو ظلم اور انصافیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر اب ہم نے کونسی پولٹیکل ایکٹیوٹی شروع کرنی ہے اور وہ میں ساری میری جو پولٹیکل پارٹی ہیں میرے جو کارکن ہیں ان کو اور میں پاکستانی عوام سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ اب اگلا راستہ کیا ہے کیونکہ مجھے آہستہ آہستہ اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارا ملک کا آئین بڑے واضح طریقے سے کہتا ہے کہ الیکشن نوے دن میں ہونی ہے یعنی جب ہم نے اپنی اسیمبلیاں پنجاب کی اور پختون خواہ کی جب ہم نے اپنی اسیمبلیاں ڈیزولف کی تو ہم نے اس نالج سے کی کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں اکانوے دن کا مطلب یہ کہ جو بھی گورنمنٹ ہے وہ غیر آئین ہو آنی ہوگی یعنی یہ جو چیف منسٹرز کیر ٹیکر کے آہ پوائنٹ کیے گئے ہیں اکانوے دن ان کے اوپر آہ آئین کی آہ وہ شک لگتی ہے جس میں یہ آئین کی آئین کی خلاف برزی کر رہے ہیں تو وہ ساری جو سزائیں اس کے ساتھ ہیں وہ ان کو پر لاغو ہوتی ہے اور اس کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اس کا جو رولز اب تک سامنے آ رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ نوے دن کے اندر الیکشن کروایا تھا جب ہماری اسیمبلیاں ڈیزولف ہوئی تو نہ گورنر نے ابھی تک اس کے اوپر چلا ہے دونوں گورنرز نہیں چلے نہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر چلی ہے اور جو سب سے حیرتناک بات ہے کہ الیکشن کمیشن ببسی ظاہر کر رہی ہے کہ جی پیسے نہیں ہیں وہ کوئی کوئی گورنمنٹ کا ادارہ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہا کہ جی وہ کوئی کہتا ہے ہر قسم کی ہم خبریں پڑھتے ہیں کہ جی پولیس نہیں ہوگی تو فوج نہیں ہوگی تو میں آہ میرے پاکستانیوں یہ سمجھ جائیں کہ جس دن پاکستان کے آئین کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوتا اور پاکستان کی جوڈیشری عمل نہیں کروا سکتی یعنی جوڈیشری فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے آئین اور یہ آئین کی جوڈیشری تو آئین کی انٹرپیٹیشن کرتی ہے تو وہ جب ایک چیز سامنے رکھتی ہے کہ یہ واضح آئین میں اور اس کے بعد کوئی بھی حکومتی کوئی بھی ادارہ ڈپارٹمنٹ یہ کہے کہ ہم جی اس میں تعاون نہیں کر سکتے اس کے بعد ملک کا قانون ختم ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کے ملک کے آئین کے اوپر پاکستان کی عدلیہ عمل ہی نہیں کروا سکتی تو یہ سمجھ جائیں کہ اس سے بڑی بربادی ایک ملکی نہیں ہو سکتی جنگیں ہار کے ملک بچ جاتے ہیں پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں ایٹم بوم دو ایٹم بوم کے بعد ایک ملک دس سالوں میں خوشحال ہو گیا بوم جنگیں زلزلے یہ تباہ نہیں کرتے ملک کو ملک تباہ ہوتا ہے جب اس ملک کیا انصاف ختم ہو جاتا ہے جب اس ملک میں رول آف لوگ ختم ہو جاتا ہے جب اس ملک کے جو بنایا ہوا آئین ہے اس کے پر عمل ختم ہو جاتا ہے اور جب جیجز اپنی جیجمنٹس ایک ملک کے اوپر امپوز نہیں کر سکتے تو ہم آج ادھر کھڑے ہو گئے ہیں ہم آج ادھر کھڑے ہیں کہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں میں پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہوں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب نوے دن کے الیکشن کا کب شیڈیول آئے گا ہم نے پھر سے میں کہتا ہوں کہ میں کوئی پاگل تو نہیں تھا کہ میں اپنی دو گورنمنٹس گرا دوں ڈیزولو کر دوں ہم نے تو آئین کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزولو کیا پہلے ہم ان کو کوشش کرتے رہے ان کو کہتے یہ جو امپورٹٹ حکومت آئی ان کو بار بار کہتے رہے کہ دیکھیں یہ ملک آپ نہیں چلا سکتے آپ کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے الیکشن سے جو آتا ہے اس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے جو آکشن سے آتا ہے یعنی جو لوگوں کے ضمیروں کی قیمت لگا کے کروڑوں روپے حرام کا پیسہ خرچ کر کے لوگوں کو خرید کے گورنمنٹ گراتا ہے اس کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہوتا وہ اس ملک کو کبھی بھی نہیں سبھال سکتا تھا جدر مشکل فیصلے کرنے پڑے یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے بڑے مشکل فیصلے کی انہوں نے کیا مشکل فیصلے کیا قیمتیں بڑھا دی یہ کوئی مشکل فیصلہ ہے کہ آپ آکے ہر بجلی کی گیس کی سب کی اور یہ جو قیمتیں بڑھاتے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں آئی ایم ایف نے کہا ہم بھی آئی ایم ایف کے نیچے تھے ہم ڈھائی سیل آئی ایم ایف کے نیچے تھے ہمیں بھی کہا جا رہا تھا قیمتیں بڑھائیں ہم نے اپنے ملک کی دولت بڑھائی ہم نے ویلت کرییشن کی ہم نے وہ اپنے ملک میں زیادہ ڈالرز تاریخ میں سب سے زیادہ ڈالرز لے کے آئے ہم نے پوری کوشش کی کہ ہمارے ملک کی جب دولت بڑھے گی تو ہم کرزے واپس کریں گے انہوں نے آکے آئی ایم ایف کے کندے پر بندوق چلائی ساری چیزیں مہنگی کر دی کہ جی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ہمیں اور لوگوں کی کمر توڑ دی اور جو آمدنی تھی جس سے ہم نے کرزے واپس کرنے تھے وہ سکڑ گئے ہیں نہ ہماری ایکسپورٹس بھی نیچے آگئی ریمیٹنس بھی نیچے آگئی اب ٹیکس کلیکشن نیچے آگئی کیونکہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے جو ہماری پیداوار تھی جو کسانوں کا حال ہے وہ کسانوں کی پیداوار جب نیچے آئے گی تو ہم نے کرزے واپس کیسے کر دیں حال یہ تو نہیں ہے کہ اور مزید اور کرزے لیتے جاؤ حال تو یہ ہے کہ ملک کی دولت میں اضافہ کریں تاکہ ہم کرزے واپس کریں تو انہوں ان کے لیے جو مشکل اب اب ہے گورنمنٹ کے لیے وہ ایک ہی تھی کہ کسی طرح یہ ملک میں ری سٹرکٹر کروا دیتے جو کرائیسس آتا ہے اس کے اندر ہم ملک کے اندر اصلاحات کر دیتے ہم اپنی آمدینی بڑھانوں کے وہ سارا جو گورننس سسٹم ہے وہ چینج کر دیتے وہ یہ اب کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے نہ ان کے پاس صلاحیت ہے لیکن میں آج اپنی قوم کے سامنے جو جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر کسی کا خیال ہے یہ میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں کہ کوئی بڑا قابل کوئی جینئس کوئی اکانومس دنیا سے باہر لے آئیں اور وہ ہمیں کوئی ایسی آہ ایکنومک پالیسی دے جس سے ملک اٹھ جائے گا تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایکنومک پالیسی ایک ملکی انوائرمنٹ کے اندر بنائی جاتی ہے یعنی ایک محول ہوتا ہے جس کے اندر ایکنومک پالیسی implement کی جاتی ہے یعنی آپ کی گورنمنٹ کیسے چلتی ہے سب سے حیم چیز ہوتی ہے rule of law اس وہ کیوں important ہوتی ہے کہ اس پہ جب ایک میں contract میں مثلا سرمایہ کر پاکستان میں پیسہ لگانا چاہتا ہوں تو کیا میں اپنا contract enforce کر سکوں گا کیا عدلیہ میری investment کو protect کرے گی کیا ملک کے اندر کیا وہ rule of law یعنی قانون کو implement کرنے کی کیا وہ صلاحیت ہے کہ مجھے اعتماد ہوگا کہ میں جب پیسہ لگاؤں گا تو اس کو اس کی حفاظت کی جائے گی آج یہ حال ہے کہ جو ہمارے جو لوگوں نے پاکستانی بینکوں کے اندر ڈالرز رکھے ہوئے تھے آج ان کو ڈالرز نہیں مل رہے یہ ان کو guarantee دی گئی تھی کہ ہم آپ اپنے ڈالرز پاکستان میں رکھیں بینکوں میں اور ہم ان کی حفاظت کریں گے آج وہ لوگ اپنے ڈالرز بینکوں سے نہیں نکال سکتے یہ بھی یہ contract جو social contract ہوتا ہے عوام میں اور حکومت میں پہلے تو یہ اس کی نفی کر کے رکھ دی ہے اب سوچیں کون باہر سے پیسے لے کے آئے گا پاکستان میں بلکہ بیرونے ملک پاکستانی ابھی بھی اپنا پیسہ نکالنا شروع ہو گئے ہیں یا پیسہ نہیں لے رہے ہیں پاکستان میں جس کا مطلب کہ ڈالرز مزید اور کم ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں جس کا مطلب ڈالر کے کرزے بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں تو اس بحول کے اندر یہ جو آج اتنی بڑی ہمارے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ نوے دن سے یہ کوئی ان کی سوچ نہیں نظر آ رہی کہ نوے دن کے اندر الیکشن کروانا ہے بلکہ پورا دباؤ رکھا جا رہا ہے ہر ادارے کے اوپر دباؤ رکھا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کو کھینچیں کیونکہ یہ ساری جو پی ڈی اے میں یہ الیکشن سر بھاگ رہی ہے ڈرتی الیکشن لڑتے ہوئے ان کے پھر سے میں کہتا ہوں یہ الیکشن سے گمرڈ میں نہیں بیٹھے آکشن سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن ہوگا یہ ہار جائیں گے لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو جائے لیکن الیکشن نہ ہو اور یا پھر یہ کوشش کر رہے ہیں جو میں نے بات شروع کی تھی کہ میں پارٹی کا ہیڈ ہوں ہمیں ابھی تیاری ہونی چاہیے تھی الیکشن کیمپین کی مجھے ابھی ابھی ٹکٹس فائنلائز کرنے چاہیے تھے لوگوں کے تاکہ وہ ہمارے سارے جو کینڈیڈٹس اپنے ہلکوں میں نکلیں لیکن ابھی تک ہمیں ڈیٹ ہی نہیں مل رہی اور یہ کدھر تک جائیں گے کیا ان کا وہ خیال ہے جو انہوں نے کراچی میں کیا تھا کہ ڈیلے کرتے کرتے ڈیٹس چینج کرتے کرتے آخر میں اتنا تھوڑا ٹائم دیا الیکشن سے پہلے کوئی کیمپینی نہیں کر سکا کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ٹرن آٹ کم ہو اگر لوگ کم نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کر کے یہ الیکشن جیت سکتے ہیں جو کراچی میں پیپلز پارٹی کا کراچی میں ووٹ بینک ہے ہی نہیں کوئی پول سروے کر لیں لیکن وہ الیکشن میں بڑا کارنامیں دکھاتی ہے وہ کیوں کر دیا لوگ نکلتے نہیں اور دھاندلی کا موقع مل گیا ہماری جو تحریک انصاف کی کوشش جو ہم سولہ جولائی کا الیکشن جیتے ہیں اس کے بعد جو ہم اکٹوبر کے اندر نیشنل اسیمبلی کے الیکشن جیتے ہیں جو ہم سولہ جولائی کو پروینشل اسیمبلی کے پنجاب میں الیکشن جیتے ہیں ہم کیسے جیتے ہیں کیونکہ بڑا زبردست ٹین آؤٹ ہوا پبلک وال کبھی بائی الیکشن میں تھی پبلک نکلی نہیں اس لیے ہم جیت گئے اور دھاندلی کے باوجود ہم جیتے ہیں سب سب ایک ہی پیج پہ کھڑے تھے ساری پارٹیز ایک طرف تھی ان کو پوری اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ تھی الیکشن کمیشن کے ساتھ ہی کیونکہ پبلک باہر نکلائی ہم جیت گئے تو اب یہ مجھے خوف یہ ہے کہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اینڈ میں جا کے اگر الیکشن ہو بھی پہلے تو کوشش ان کی ایک الیکشن نہ ہو ہوگا اگر اینڈ میں تو اتنی کم ٹائم ہمیں کیمپین کا ملے کہ یہ یہ اس کم کیمپین کو استعمال کرتے ہوئے یہ الیکشن جیت جائیں یہ اس وقت جو ان کی ہمیں نظر آ رہی ہے ان کی پولیسی اور میں اس لیے اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر یہ ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے یہ ان کو الیکشن کو چوری کرنے دیں گے یہ نہیں کر سکتے اور یہ اگر ان کا خیال ہے کہ ہر ہر بار استعمال کریں گے اور پورا پریشر انہوں نے عدلیہ کے اوپر اب ڈال دیا ہے ساری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح الیکشن آگے جائے تو اس کے اوپر ہم اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو ابھی میں اب تحریک نامز کروں گا ہم اس میں اب نکلیں لگے ہیں آہ میرا ذرا دوسرا اسی کا پہلو اب میں جو اگلا پہلو لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں ہم جو یہ یہ پچھلے آہ دس مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح انسانوں کی بنیادی حقوق کی کبھی ایسی خلاف ورزی پامالی نہیں ہوئی جو آج ہے کبھی اس طرح بے شرمی سے یعنی سٹیٹ پاور استعمال کی گئی آہ سیاسی مخالفین کے خلاف جو اب ہو رہا ہے میں نے اس کی کئی مثالیں میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جو آہ شباز گل سے شروع ہوا تشدد اس کو ننگا کیا گیا اس سے جو ظلم کیا گیا جیل میں مجھے ابھی تک افسوس ہے کہ کوئی ان لوگوں کے اوپر کاروائی نہیں ہوئی جو ذمہ دار تھے اس کے اس کے بعد آہ 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 آزم سواتی سے جو کیا گیا اب جو آزم سواتی سے کیا گیا وہ قوم ہل گئی خاص طور پہ پہلے تو جو تشدد کیا اس کے بعد جو ایک ویڈیو کسیٹ ویڈیو اس کی بھیجی گئی ان کی ان کی بیوی کو اور ان کی بیٹی کو اس طرح کی چیزیں کبھی اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوئی کہ ایسی بلیک میلنگ اور ایسا ایسا اس ملک میں نہیں ہوا اور اس کے بعد جو فوج چودری کو اٹھایا ہے شیخ رشید کو اٹھایا لیکن جو صحافیوں سے ہوا میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ یہ سارا کنیکٹڈ ہے مو بند کروانے کے لیے بلیک میل کرنے کے لیے ساری کیمپینز کی گئی ارشید شریف سے جو ہوا ہے یعنی میں ارشید شریف کا اس لیے کہتا ہوں کہ اس طرح کی تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس طرح کے ایک پاکستان کے بیسٹ بہترین انویسٹیگیٹو جنرلس سے جو اس کے پر ایف آئی آرز کاٹی گئی اس کو ملک سے باہر پر دھمکیاں دی گئی اور وہ دیکھیں اس کو کہ ایسا وہ ایک مجاہد جو کھڑا رہا رائے حق پہ کھڑا رہا اور پھر اس کو جو قتل کیا گیا کیریہ میں یعنی اس طرح کی میرے ہوتے ہوئے تو کوئی میں نے مثال نہیں دیکھی حالانکہ میں نے جنرل مشرف کا مارشل آہ دیکھا وہاں کبھی اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوئیں جو اس دس گیارہ مہینوں میں ہوئیں اور اس کے بعد میں اور بھی جمیل فاروقی وہ جا کے بتا رہے ہیں کیسے ننگا کیا گیا ہے ٹوچل کتنے سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ یانگ لڑکے لڑکی آہ لڑکیوں کو تو دھمکیاں لڑکوں کو جنہوں نے اٹھایا اور اس کے بعد ان کو آہ کسی سیف ہاؤس میں لے کے گئے وہاں مار دھاڑ کر کے اس کو واپس لے آئے اور اس سے یہ سوچا یہ جا رہا ہے کہ اس سے یہ کٹرول کر لیں گے ملک کو جس طرح ہم بھیڑ بکری ہیں ہمیں مار مور کے تو ہمیں سارا کو کٹرول کر لیں گے یہ سارا ہو رہا ہے اس کے پیچھے میں اس کے اوپر آہ خاص توجہ ذرا دینا چاہتا ہوں کہ میری جو جی آئی ٹی ہے میں ہی اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ بار بار لوگوں کے سامنے اس چیز کو لے آیا ہوں اس سے پہلے میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ تیرہ کی تیرہ کی رات کو ایک ایک آہ بلتان کے اندر پیپرز آہ آہ درج کروانے کا جو ٹائم تھا اس ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے نون لیگ کے اور آہ تحریک انصاف کے کارکنوں میں کوئی تھوڑی جڑپ ہوتی ہے اسی دن رات کو نون لیگ کے کارکنوں کو کچھ نہیں کہا جاتا ایک دو کے اوپر آہ فائی آر کارڈ دیتی ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جاتا بیس تحریک انصاف کے کارکنوں کے گھروں میں اس دن ساری رات دو دو تین تین بجے گھروں میں گھسے موان نہ چادر اور چار دواری کی نائنٹوں نے پرواہ کی جس طرح پچیس میں میں انہوں نے کیا ہمارے ساتھ ایم پیز کے گھروں میں گھسے دو دو تین بجے بھئی آپ پولیس ہیں یہ پولیس سے یہ کام کروارہ جا رہا ہے تو لوگ پولیس سے نفرت کریں گے یا نہیں کریں گے کون سی دنیا کی پولیس یہ کرتی ہے ڈاکوں کی طرح لوگوں کے گھروں میں گھساتے ہیں تین بجے اور وہاں جا کے عورتوں کے سامنے ان کی فیملیز کے سامنے وہاں خوف پھیلاتے ہیں اور ڈراتے ہیں دھمگاتے ہیں چیزیں توڑ کے چلے جاتے ہیں یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے اور کدھر ہیں انسانوں کے اور یہ کون ہے یہ پولیٹیکل ورکس ہے انہوں نے کون سا جرم کیا ہے کہ یہ جو پچیس میں کون سا جرم کیا تھا کہ جو ان کو انہوں نے جس طرح کا ظلم کیا اور آج دیکھیں کہ یہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہوتی ہے نیوٹرل اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بالکل غیر جانبدار ہوتی ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ ایسی بٹھائیں جو ہمارے سخت مخالف جس طرح یہ چیف پنسر پنجاب کا بٹھایا ہوا ہے اس کی چینل دیکھ لیں یہ ہمارا بدترین مخالف ہے اور آسل زرداری کا بغلبچہ ہے اس کو لا کے یہاں بٹھایا گیا اور وہ آدمی جو کہ جس کا کردار مشکوک ہے جس نے نیب میں سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے یعنی کرپشن کے اندر پیسے دیئے ہوئے ہیں اس کو اوپر لا کے بٹھا دیا اس نے سارے وہ آفیسرز ہم نے تئیس آفیسرز کی لسٹ دی کہ انہوں نے ہمارے اوپر پچیس میں پہ تشدد کیا ان میں سے سولہ کو یہاں واپس لا کے بٹھا دیا اور اہم پوزیشنز پہ بٹھا دیا اور انہوں نے پھر جو کیا ابھی سے آتے ساتھی یعنی ہمیں کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہم نے والنٹیرلی اپنی گورنمنٹ ڈیزولف کی آنی چاہیے تھی کیر ٹیکر جو نیوٹر رونی چاہیے تھی ہمارے مخالفین کو اوپر بٹھا کے اور وہ حراسہ ہو رہا ہے اس وقت ہمارا علی سائی ہے میں ذرا ایک اور آپ کے مسائل علی سائی ہے دماد ٹیف جسٹس پنجاب کے لہور آئی کورٹ کے اس کو اس کے اوپر پہلے کسی آدمی کو پکڑا اس کو بند کیا اس کے اوپر تشدد کیا اس سے کیس بنایا اس کے خلاف اور اب اس کو نیب میں بلائے جا رہا ہے عثمان ڈار ہمارے وہاں سیال کورٹ کے جو ایم این اے کے ایسپرینٹ ہے ایک آدمی کو پکڑا اس وہ حالانکہ اس کی کوئی پوزیشن نہیں تھی اس کو پکڑا اس کو کہا اس کے خلاف کیس بناو تم سٹیٹمنٹ دو اس کے گینسٹ اس کو لے کے گئے اس کو بند کیا سیف آس میں بند کیا اس کو پہلے مارا دھمکایا ننگا کیا اس کے بعد کہا آپ کے بیوی بچوں سے ہم یہ یہ کریں گے اگر آپ یہ نہیں کریں گے اسے سٹیٹمنٹ سائن کروا لیں اور یہ صرف اور صرف کوشش ان کی کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کو کمزور کیا جائے ڈرائے دھمکایا جائے اس وجہ سے میں وہ اب یہ تحریک نانس کر رہا ہوں اس کے بعد کہ یہ ان کا جو آپ کا شوق ہے انشاءاللہ ہم ہم آپ کا شوق پورا کر دیں گے لیکن جو افسوسناک چیز ہے میں یہ صرف اپنے کارکنوں کا اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں لوگوں پہ پھر اس کی کہانیاں آتی ہیں ہمارے لوگوں کے پاس کہ جی یہ آپ کے اوپر ظلم کیا گیا تاکہ وہ باقی لوگ ڈر جائیں ہمارے ایک ایم پی ہیں پنجاب کے اس کو انہوں نے بلالیا ڈرائے دھمکایا پھر اس کو آزم سواتی کی انہوں نے وہ وہ ویڈیو دکھائی جدر آزم سواتی کے اوپر تشدد ہو رہا ہے اس کو دکھایا گیا کہ یہ تمہارے سے بھی ہوگا آزم سواتی کے اوپر جب تشدد کر رہے تھے تو اس کو کہہ رہے تھے عمران خان کو بتائے اس سے یہ ہم کریں گے یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہم پیٹ کارٹ کے جن ایجنسیز کو پال رہے ہیں وہ یہ دھمکیاں دے رہی ہیں پھر وہ شباز گل اس کے پر سارا وقت پوچھے کہ جی بتاؤ عمران خان نے اس نے تمہارے خلاف یعنی شباز گل سے میرے خلاف اسے لے رہے تھے ایویڈنس لے رہے تھے کہ بتاؤ کہ عمران خان نے یہ کروایا تاکہ مجھے پسا سکے جس کو یہاں سرکاری نوکروں کو انہوں نے جو پنجاب میں تھے جن کو اب او ایس ڈی کر دیا ان کو بار بار پوچھتے تھے جی بچائے کوئی کرپشن ہے کوئی انہوں نے کچھ کیا کوئی انہوں نے پیسے لیے کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر پہ یہ آج حال ہے کہ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کرپٹ ان کرپٹ لوگوں کو مان جائیں تو اس طرح کے حالات ہیں لیکن میں جو سب سے جو ہم سب کے لیے ایک فکر کرنے والی بات ہے میرے اوپر حملہ ہوتا ہے ایکس پرائیم منسٹر وہ پہلے میں کہتا ہوں کہ یہ حملہ ہونے والا ہے میں بتایا سب کو میں نے میڈیا پہ گیا لیکن جنہوں نے جنہوں نے حملہ کیا وہ سارے اقتدار میں بیٹھے تھے ایک ڈرٹی ہیری تھا وہ بھی پاور میں تھا اس کے پاس ساری اندرونی پاور ہے دوسری طرح رانہ سناولہ اور شباز شریف اب جب انہوں مجھے پتا تھا کہ یہ ساری یہ جو پلاننگ ہو رہی ہے کیونکہ اس کے بعد ہمیں تو پوری خبریں آ رہی تھی اور اندر سے خبریں آ رہی تھی کہ یہ ہونے والا ہے تو جب یہ ہوا جب میرے پر وہ وزیر آباد میں انسیڈنٹ ہوا تو میں یہ اس کے پر کافی بات کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایک دم کہہ دیا کہ ایک شوٹر ہے جو جی آئی ٹی بیٹھی اس نے تھوڑی دیر کے بعد ثابت کر دیا تین شوٹر تھے اس کا فرینزک تھا بھی تین جگہ سے گولیاں وہ خول ملے آہ گولیوں کے اور وہ جو سارا بیانیاں تھا کہ ایک شوٹر نے اور دینی انتصاب پسند نے کیا وہ سارا ختم ہو گیا اس کے بعد وہ جی آئی ٹی میں صرف آپ کو یاد کرانا کہ جو جی پنجاب کی بنائی ہوئی جی آئی ٹی اس میں نہ پنجاب کا جو ڈی پیو تھا گجرات کا جس نے ویڈیو بنائی تھی نہ وہ پیش ہونے کے لیے تیار نہ وہ اپنا فون دینے کے لیے تیار اور نہ جو آہ سی ٹی ٹی جو جو ٹیرزم کی جو تھی جو اس کو اٹھا کے لے گئی لڑکے کو اس کے بعد جو شوٹر تھا اس کو جب اپنے پاس رکھا انہوں نے دوسری ویڈیو بنائی نہ وہ تیار ہوئے کہ ہم نہیں آپ کو آہ نہ وہ پیش ہونے کے لیے آیا وہ جو جو سی سی پیو تھا اور نہ ہی انہوں نے اپنا فون دیا یعنی پنجاب گورنمنٹ کی جی آئی ٹی کی انہوں نے خلاف فرضی کی میں یہ پھر رول آف لو پہ آ رہا ہوں کہ یہ جب اس طرح ہونا شروع ہو جائے تو گورنمنٹ تو ختم ہو جاتی ہے سٹنگ گورنمنٹ ایک تفتیش کر رہی ہے جس پارٹی کی پاور میں ہے گورنمنٹ اس پارٹی کے سربراہ کے اوپر قاتلہ نہ حملہ اس کے اوپر پولیس والوں نے منع کر دیا پھر جی آئی ٹی جو بنی اس کے چار میمبرز نے جا کے ایک دم جی آئی ٹی کے خلاف بیان دے دیا پروسیکیوٹر جنرل نے پھر ان چار کے اوپر تفتیش کی اور ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے انہوں نے جان کے سیبوٹائج کی ہے کس کے کہنے پہ یہ ہو رہا تھا اب سوچیں وہ کتنا طاقتوار ہوگا جو اس کے باوجود کہ ہم پاور میں بیٹھے ہیں ہماری پولیس ہماری بات نہیں سن رہی تھی یہ ہوتی ہے رول آف لو آپ سوچیں کہ اگر ہماری گورنمنٹ کا یہ حال تھا کہ ہم اپنے سربراہ کے اوپر جو گورنمنٹ کا پارٹی کا ہیڈ تھا اس کو انصاف نہیں دے سکے تو باقیوں کیا انصاف دینا تھا اس گورنمنٹ ہے کس کی بات سن رہے تھے اور اب آپ سنے ہیں کہ اس کے بعد آپ کیا ہوتا ہے کیر ٹکر گورنمنٹ آتی ہے کیر ٹکر گورنمنٹ کا صرف کام الیکشن کروانا ہے آنگوئنگ انویسٹیگیشن ہے جی آئی ٹی کی جی آئی ٹی نے فائنڈنگز سامنے آگئی کیر ٹکر گورنمنٹ آکے جی آئی ٹی پہلے تو روک دیتی ہے پھر وہ جو آفیسر کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو ایسری بنا دیتی ہے ریکارڈ سیز کر لیتی ہے اب یہ ذرا سنیں ریکارڈ سیز کرتی ہے تو یہ آج ہوتا کیا ہے عدالت پہلے تو وہ جب جو جی آئی ٹی کی تفتیش ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر اس کے اندر جب وہ وہ کیس لگتا ہے پچھلی باری تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو ریکارڈ ہی نہیں اور وہ ریکارڈ ہی نہیں دے رہا انٹی کرپشن کے نیچے جو اپنا آدمی انٹی کرپشن کے اوپر یہ لے کے آتے ہیں اپنے کا مطلب شباز شریف کا آدمی وہ وہ ہمیں ریکارڈ ہی نہیں دیتا یعنی جی آئی ٹی کو جو عدالت کے سامنے وہ ریکارڈ ہی نہیں دیتا جو اس کے پاس ریکارڈ پڑا ہوتا ہے پھر وہ جو عدالت اسے کہتی ہے انٹی انٹی ٹیرزم کورٹ جو گجران والا کا ہے وہ آرڈر کرتا ہے ڈی جی کو کہ ریکارڈ پڑیوز کریں ہمارے سامنے ریکارڈ لے کے آو پہلے وہ ریکارڈ نہیں لے کے آتا پھر دوسری دو پروسیکیوٹرز جاتے ہیں انٹی کرپشن میں وہ ریکارڈ لینے جب وہ وہاں جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ صرف گیارہ سفے رہ گئے ہیں سارا ریکارڈ جی آئی ٹی کا غیب ہو گیا اور صرف اس میں سے گیارہ سفے رہ گئے ہیں چون کے وہ گیارہ سفے جن کا کوئی بیمان ہے یعنی جی آئی ٹی کو سیبوٹاج کر دیا گیا اس نے اس نے گامنڈ نے اور پھر سنے ذرا میں ذرا پورا اس کو سمجھاؤں اب یہ کیا ہوا ہے ایک جو ہوتا ہے جس کو جیل میں رکھا ہوتا ہے اس کی بیل ہو جاتی ہے یعنی دو آدمی جیل میں ایک کو بیل ہو جاتی ہے اور کیونکہ ہمارا کیس نہیں ریجسٹر کرتی کیونکہ پولیس میری ایف آئی آر نہیں ریجسٹر کرتی اور پولیس اپنی ایف آئی آر لے کے آتی ہے جس میں پولیس کہتی ہے ایک شیوٹر ہے جو جی آئی کا جو 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 تفتیش ہوتی ہے اس میں پتا چلتا تین شیوٹر ہے تو ان کی ایف آئی آر تو بیمانہ ہوگی نا تو اب یہ سچویشن کیا ہے کہ آج جو میرے اوپر حملہ ہوا تھا اور جو اتنی دیر کی تفتیش ہوئی تھی پہلے انہوں نے میرا جب ایف آئی آر بھی نہیں کرتی اتنی تفتیش کے بعد آج کیا سامنے چیز آتی ہے کہ جو ریکارڈ تھا وہ جان کے انہوں نے ختم کیا سیبٹاج کیا ہے اس سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں اس سے یہ سامنے آتی ہیں کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جو تین لوگ اس میں ملوث تھے یہ آج کنفارم رہے کہ یہ تین لوگ ہیں کیونکہ یہ صرف تین لوگ کروا سکتے تھے انہی کے پاس پاور ہے کہ یہ جی آئی ٹی کو سیبٹاج کر سکتے ہیں ان تین کے پاس یہ سارے اور جو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ چیف جسس صاحب آپ سنیں اس کو کیونکہ مجھے انصاف نہیں ملے گا وہ ثابت ہو گیا کوئی انصاف ملنے کی اب توقع نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سارا ریکارڈ غائب کر دیا ہے اور یہ کیوں کیا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے پکڑ جانا ہے اس میں یہ ساری کڑی انہی کی طرف جا رہی تھی اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب مجھے عدالتیں بلاتی ہیں کہ جی آپ آ کے پیرنس کرو میرا سوال یہ ہے کہ میرے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو میں تو اس سے دو مہینے پہلے کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہونے والے ہیں میں نے تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ دینی انتہا پسند کر نام پہ میرے اوپر حملہ ہوگا مجھے تو کسی نے نہیں بچایا نہ کسی نے میری کوئی پرواہ کی کہ اس کے اوپر ایک اٹیمٹ ہونے لگا ہے اور کیونکہ کس نے بچانا تھا جنہوں نے بچانا تھا وہ خود ہی ملوث تھے اس میں اور تب ہی میں نے کہا تھا کہ اگر انہی کے اوپر چھوڑ دی تفتیش یہ تو ہونے ہی نہیں دیں گے جو انہوں نے نہیں ہونے دی اس سے اب آگے چلیں اس کا مطلب کہ اگر یہ تین لوگ ابھی بھی پاور میں بیٹھے ہوئے تو میری جان ابھی بھی خطرے میں ہیں کیونکہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے کون مجھے پروٹیکشن دے گا کہ اگر یہ جو تین ہے وہ ڈرٹی ہیری ملاکے اور یہ جو رانہ سناولا اور ان کے پیچھے ہے تو کون پروٹیکٹ کرے گا مجھے میں جب جب بھی میں جاؤں گا پبلک میں ان سے خطرہ تو ان سے ہے جنہوں نے پروٹیکٹ کرنے ہوئے ان سے مجھے خطرہ ہے اور یہ ثابت ہو گیا جی آئی ٹی سے میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں بس آخر میں رانہ سناولا نے بڑے زوروں شوروں سے کہا جناب کہ میں نے یہ ایک میرے پاس آوڈیو ہے کسی جج صاحب کے اوپر امپلائی کر رہا تھا جج صاحب کے اوپر انیس سو چھانوے میں جب بینظیر کی حکومت گرائی گئی تو وہ ججمنٹ دیکھ لیں جس میں فاروق لگاری نے جب جو کمنٹ گرائی تو اس کے اندر ایک سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ بینظیر گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ یہ فون ٹیپنگ کرتے ہیں لوگوں کے فون ٹیپ کرتے ہیں جو صدر نکسن امریکن پریزنٹ جو بڑا تکڑا پریزنٹ تھا اس کی گورنمنٹ گری کیونکہ اس کے اوپر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مخالفین کے ٹیلی فون کو ٹیپ کرتا ہے اس لیے اس کو جانا پڑا تو یہ تو خود ہی انٹیریر منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ ہم ہمارے پاس ہم فون ٹیپ کرتے ہیں اس کے اوپر ان کی گورنمنٹ جانی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار اس مافیا کا ہے کیونکہ یہ پولٹیشنز نہیں ہیں مافیاز یہ چیزیں کرتے ہیں انصاف سے بچنے کے لیے بلیک میل کرنے کے لیے میرے اوپر بھی کہا جی میری ٹیپیں میں نے رکھی ہوئی ہیں میں ایس پرائیم منسٹر میں نے عدالت میں بتایا ہوا ہے کہ میری پرائیم منسٹر کی سیکیور لائن سے میری وہ مجھے انہوں نے ٹیپس بنائی ہوئی تھی اور میری سیکیور لائن کے اوپر میرے پرنسپل سیکٹری سے بات چیت انہوں نے ایجنسیز نے پبلک کر دی تو اگر اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جائے گا یعنی میں اب اپنی عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو یہ تو ملک کو بالکل ہی یعنی آپ پہلے تو یہ جو عدلیہ فیصلہ کرتی ہے اس پہ نہیں چلتے فواد چوہدری کو ہائی کورٹ کے جج بلاتے گئے کہ ان کو پیش کرو میرے سامنے اور آئی جی لے کے اس کو اسلام بات چلا گیا بار بار ان کو کہا گیا تین دفعہ جج نے کہا کہ میری عدالت میں پیش کرو وہ اسلام بات چلا گیا تو اگر اگر آپ یہ کریں گے پہلے تو ان کی ان کی ججمنٹس پہ نہیں مانیں گے اور پھر اس کے بعد ان کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ حرکتیں کریں گے تو ملک میں قانون تو ختم ہو گیا تو اس لیے یہ جنگ ہے پاکستان کی یہ جنگ میں میں آپ کو حقیقی ازادی ہے کیا حقیقی ازادی ان قوموں کو ملتی ہے جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے رول آف لاؤ ہوتا ہے جو لوگوں کے فنڈیمنٹل رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں جہاں انویسٹر سرمایہ کار ان کو اعتماد ہوتا ہے ایک سسٹم کے اوپر وہ قومیں خوشحال ہوتی ہیں تو جس قوم میں ہیں ججز کی ججمنٹ ہی نہیں ہو رہی مجھے بتائیں کون سا انویسٹر آئے گا پاکستان میں کون اس سسٹم کے اندر بلیو کرے گا کہ وہ جب یہ دیکھ رہا ہے کہ جج فیصلہ بھی کر دے تو اس کا کوئی مجھے فائدہ نہیں ہوگا کون آئے گا انویسٹ کرنے اور یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک آگے نہیں بڑھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا موجودہ حالات یہ حالات تو ایک بیماری کے سمٹمز ہیں یہ جب ایک پھوڑا نکلتا ہے تو تو کینسر کی وجہ سے نکلتا ہے اندر سے تو کینسر ہو یہ کینسر یہ ہے کہ یہاں قانون نہیں ہے یہاں انصاف نہیں ہے اس کی کینسر کی وجہ سے قبضہ گروپ بھی پھر رہے ہیں پاکستان میں کمزوروں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں اس کینسر کی وجہ سے طاقت وارڈ ڈاکو این آر او لے لاتے ہیں اور ابو روپے کے اپنی کرپشن ماف کر دیتے ہیں کمزور صرف جیفر میں جاتا ہے کیونکہ انصاف نہیں ہے یہ جنگ ساری حقیقی ازادی کی انصاف کے لیے یہ جو چھبی سال پہلے میں نے اپنی زندگی میں سفر شروع کیا تھا انصاف کی تحریک یہ صرف اور صرف یہ مسئلہ ہے پاکستان کا اس لیے آج ہم سب کو قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یہ جو کر رہے ہیں یہ جو مافیا اوپر بیٹھا ہوا اور ان کو بٹھایا گیا اس مافیا کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا میں اناؤنس کر رہا ہوں انشاءاللہ بدھ سے وینزڈے کو اپنی جیل بھرو تحریک میں اپنی ساری پارٹی کو آج کہہ رہا ہوں کہ تیاری کریں ہم نے شروع کرنا ہے لاہور سے اور ہم پھر پاکستان کے بڑے بڑے ہر دن بڑے بڑے شہروں کے اندر ہم جیل بھریں گے اپنی تحریک شروع کریں گے جیل بھریں گے ہم کیا بتانا کی کوشش کر رہے ہیں ہم سب سے پہلے تو اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خوف کے بدھ کو توڑ دو یہ جو ہم خوف کے سامنے جھگتے ہیں میں ساروں کو بار بار وہ مثال دیتا ہوں کہ کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائحق پہ ہیں لیکن جزید کے خوف کی وجہ سے نہیں مدد کرنے آئے اور وہ آج تک جب تک دنیا رہے گی وہ پشتائیں گے ادھر کے لوگ پشتائیں گے کیوں نہیں ہم کھڑے ہوئے اور اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا سانیہ ہم نے ہوتے دیا وہی آج حالات ہیں آج بھی پاکستان کے اندر ہم درے یہ دراتے ہمیں جس طرح فیرون سے در کے وہ سارے لوگ غلام بنے ہوئے تھے جب حضرت موسیٰ آئے اور انہوں نے کھڑے آج بھی یہ کوئی آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ جو ہمیں ڈراتے ہیں نا کہ ہم آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے اور میں خاص طور پر وہ سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو جب ان کو پتا چلتا ہے ہم مجھے جیل میں ڈالنے آ رہے ہیں تو سارے یہاں آ جاتے ہیں اور ساری رات میں ان کی آوازیں سنتا ہوں اور نعرے سنتا ہوں تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن میں ان کو بھی سب کو کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ ہمیں کوئی یہ جو جیل سے ڈراتے ہیں ہم جیل بھر دیں گے ان کے ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہوگی جیلوں کے اندر لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ جیل کے خوف سے یہ ہر قسم کا ظلم کریں اس ملک پر چوروں کو اوپر مسلط کر دیں چور پھر ہمیں ڈرائیں جیلوں سے عوام کی کمر توڑ دیں مہنگائی سے ان کے پیسے باہر پڑے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا ڈالرز میں ان کے پیسے پڑے ہیں قوم کی یہاں بچارہ تنخواہ دار تب کا آج کیسے گزارہ کرتا ہوگا یہ اب اس سے پہلے یہ جو ابھی انہوں نے مہنگائی کی ابھی جو یہ جو منی بجٹ دیا ہے اس سے پہلے اگر آپ کی پچھلے ایک سال پہلے آپ کے بینک میں بلکہ اپریل میں دس بہنے پہلے آپ کے بینک کے اندر آپ کی تنخواہ تھی بینک نہیں آپ کی تنخواہ مہانہ تیس ہزار تھی آج صرف وہ بیس ہزار رہ گئی ہے یعنی آپ صرف آج صرف وہ بیس ہزار کی چیزیں خرید سکتے ہیں اور اب ایک اور مزید طفان آ رہا ہے مہنگائی کا جو آج مہنگائی ہے آج کی شرعہ میرے خواہل میں تیس بتیس تھی آج اس سے بھی اوپر چلے گئی ہے اٹھ تیس انتالیس پہ چلے گئی ہے اس کا مطلب یہ مزید مہنگائی اب یہ اور بڑھے گی تو ان کو تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں اور ڈالرز کا مطلب کہ ان کے پیسے پاکستان کے مقابلے میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے دولت میں کیونکہ ہمارا جس طرح جس طرح روپیہ کی قیمت گرتی رہی ہے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو روپیہ کم چیزیں خریدتا ہے لیکن کیونکہ ڈالرز میں ہیں وہ ڈالرز زیادہ چیزیں خریدتا ہے تو ان کی تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا یہ جو ملک میں اس وقت عذاب آیا ہوا ہے مہنگائی کا تو انشاءاللہ بودھ کو میں سب کو آج اپنی ساری قوم کو بھی اپنی تحریک اپنی پارٹی کو سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ شروع کریں گے اور یہ سارے پاکستان کے اندر ہماری یہ تحریک جائے گی پاکستان زندہ بات